بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بگ اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر ایک اور سامنے آ رہا تھا اور میں نے فیڈیو ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اس کی حقیقت کے حوالے سے اگاہ کیا جائے تاکہ آپ لوگ یہاں سے امتاد لینے میں کامیاب ہو سکیں کیونکہ بہت زیادہ ایسی خبریں بہت زیادہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اتھینٹک اور درست معلومات دوں گا تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں پر گھر بیٹھے اپنے پیسے چیک کر سکیں میں آپ لوگوں کو وہ پورٹل بتاؤں گا جہاں پر اس پورٹل کے ذریعے آپ لوگ اپنی مہانہ جو پیمرز ہے یا سماحی کی جو قصد ہے وہ بھی چیک کر سکیں گے بچوں کے تعلیمی وضائح بھی یہاں سے چیک کر سکیں گے اس وقت پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ غریب لوگ موجود ہیں جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لینے کے طلبگار ہیں تو اب حکومت پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ سب سے بڑا اہم کام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جاری ہے کہ جو غریب لوگ ہیں مصدور لوگ ہیں اور محنت کش جو طبقہ ہے اس کو خاص طور پر یہاں پر سپورٹ کیا جائے اس کے لئے کچھ اچھے اقدامات کیا جائیں تو حکومت پاکستان کی جانب سے ہر غریب خاندان کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں پر امداد ملے گی تو حکومت پاکستان کا سب سے بڑا اور میگا جو پروڈیکٹ ہے وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر جو امداد ہے وہ مل جائے گی حکومت پاکستان نے اس وقت غریب عوام کی خدمت کے لیے جو منصوبہ شروع کیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے بینک اکاؤنٹ بنوانا ضروری ہے یا نہیں اگر آپ نے امداد لینی ہے تو شناختی کارڈ کے ذریعے کس طریقے سے فوری طور پر آپ لوگ اپنی نئی کسٹ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جن لوگوں کو بارہ ہزار پر ملے تھے وہ بھی اب آہل ہو رہے ہیں یہ بارہ ہزار آپ کو کس پروگرام میں ملے تھے آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے احساس لیبر پروگرام میں بارہ ہزار ملے اس کے علاوہ احساس امرجنسی کیش پروگرام میں بارہ ہزار پر ملے تو جن لوگوں کو بھی یہاں پر بارہ ہزار پر کی امداد ملی تھی وہ لوگ یہاں پر آہل ہو چکے ہیں اور ان کو اب نئی جو کسٹ ہے اس کی فراہمی ممکن حکومت کی جانب سے بنائی جا رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے آپ لوگوں کو بھی یہاں پر فائدہ ہوگا حکومت پاکستان کا سب سے بڑا اور میگا جو پروڈیکٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ ہر خاندان کو یہاں پر امداد دی جائے اور اس کو اس امداد میں شامل کر کے مکمل طور پر جو امداد ہے وہ فراہم کی جائے تو حکومت پاکستان کی اس کوشش کے حوالے سے آج کی سوڑے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو غریب خاندان ہیں مزدور خاندان ہیں اور محنت کش جو طبقہ ہے وہ کمارہا ہے اور کس طریقے سے ان کو یہاں پر امداد دی جاری ہے دیکھیں عمران خان کے دور حکومت میں ایک احساس امدن پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد بیسکلی یہی تھا کہ ہم غربت کی شرعہ کو کم کرے اور جو انتہائی غریب گرانے ہیں ان کو خود کفیل بنائیں اور خود کفیل بنانے کے لیے ان کو ایک بڑی اماؤنٹ دی جائے تو یہاں پر بھی آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ مل سکتی ہے جس طریقے سے احساس امدن پروگرام میں ملی تھی لیکن احساس امدن پروگرام اور جو اب پروگرام چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے عمران خان کے دور حکومت میں جو پروگرام شروع ہوا تھا احساس امدن اس میں ساٹھ ہزار تک کی جو معلوم داد ہے وہ آپ لوگوں کو دی جاتی تھی اس میں ٹیکنیکل حالات دی جاتے تھے جس میں آپ یہ سملے کہ اگر آپ کو موٹر سائیکل کا کام آتا ہے تو اس کے اوزار دے دی جاتے تھے اگر آپ کو کار وغیرہ کا کام آتا ہے تو اس کے جو بیسک اوزار تھے وہ والے آپ کو دے دی جاتے تھے اسی طریقے سے اگر بجلی کا یا کسی اور چیز کا آپ کے پاس سنر تھا ایسی فریج وغیرہ تو اس کے حوالے سے جو اوزار ہے وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دی جاتے تھے لیکن اب جو پروگرام سامنے آ رہا ہے جو اب سکین سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جانا چاہیے کہ اس وقت حکومت کی ایک اہم ترین پالیسی ہے اور پالیسی یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو محنت کش لوگ ہیں ان کو یہاں پر انداد دینے کے لیے حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام جو غریب خاندان ہیں ان کو یہاں پر انداد پروائیڈ کے جائے اور اس کے لیے اچھے اقدامات کے جائیں تو انتہائی غریب گرانوں کے لیے محسز ہے اگر آپ انتہائی غریب ہیں اور غربت کی زندگی گزارہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے امداد دی جائے آپ لوگوں کو یہاں پر خود کفیل بنائے جائے تو اب آپ لوگوں کو ایک اور نئے پروجیکٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ پروجیکٹ ہے اکھوٹ بینک کا یعنی کہ اکھوٹ بینک کی جانب سے آپ لوگوں کو جو امداد ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی اکھوت بینک کی جانب سے آپ لوگوں کو یہاں پر پیمٹس وغیرہ دی جائیں گی تو اب آپ لوگوں اکھوت بینک سے جو پیمٹس ہیں وہ حاصل کریں گے اور یہاں سے آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ فسیلٹیز ملیں گی تو آپ نے کاروبار کے لیے جو اب حکومت کی جانب سے کام شروع کیا جا رہا ہے کہ کاروبار کے لیے آپ لوگوں کو پچیس ہزار پینتیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار پنجتر ہزار تک ہی جو رقم دی جاری ہے یہ خود بینک سے آپ لیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اپنا کوئی بھی جو کاروبار ہے وہ شروع کر دیں گے جب کاروبار چل پڑے گا چھے مینے کے بعد تین مینے کے بعد تو آپ لوگوں کو وہاں پر پہلے ریلیکس لکھوانا ہوگا تین ماہ کا یا چھے ماہ کا تو تین یا چھے ماہ کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے دوبارہ سے یہی جو پیمٹ آپ کو ریفنڈ کرنی ہوگی مطلب کہ مہانہ ایک ساتھ کے صورت میں آپ ادائیگی کریں گے اگر ہم عمران خان کے پروگرام میں دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کو ادائیگی نہیں کرنی پڑتی تھی اور وہ آپ لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دے دیے جاتے تھے اس میں مویشی وغیرہ بھی شامل تھے جس طریقے سے بکریاں بین سے غائم وغیرہ بھی مرگیاں وغیرہ بھی تھی تو اب جو یہ پروگرام ہے اس میں کاروبار کے لیے رکم دی جاری ہے اور کاروبار بڑھانے کے لیے جو ہے رکم دی جاری ہے اور چھوٹی سطح پر کاروبار کرنے کے لیے یہ پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں اور یہاں پر اب جو گوڈ نیوز ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اب اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کر دیے گیا اور اس میں ہر خاندان کو جو بھی اس میں اپلائی کرے گا کومیشن آفتی کار کے ذریعے اپلائی ہو جائے گا اور اس کو یہاں پر پیسے مل جائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اپن کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی جو اب موجودہ جو قسط حکومت جاری کرے گی یہ آپ کو پہلے والا جو میتھرڈ ہوگا اس کے این مطابق آپ لوگوں کو دی جائے گی جیسے پہلے آپ کو قسط ملتی تھی یہ قسط بھی ایسے ملے گی لیکن اس کے بعد جو نئی قسط آئے گی وہ آپ لوگوں کو بینک اکاؤنٹ کے اندر ملے گی اور اس کے لیے ہر خواتین کو جو کہ ہر خاتون کو جو بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لیتی آ رہی ہے بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہے تو اس کو ریگلور بینیفیشری کہا جاتا ہے تو وہ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ اوپن لازمی کروائیں گے کیونکہ اکاؤنٹ اوپن ہی ہوگا تو آپ لوگوں کی جو پیمٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی تو اس کے ساتھ ہی اب یہ سسٹم تو میں نے آپ کو بتا دیا ریجسٹریشن حکومت نے آزی طور پر بند کر دیا ہے ریجسٹریشن ابھی نہیں ہو رہی تو اس لئے دفتر جانے کے آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اب حکومت ایک نئی کس جاری کرنے والی ہے تو اس کا نام آپ نے کہاں پر چیک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تو جانا ہے گوگل میں اور گوگل میں جا کر آپ نے سمپل لکھنا یہ ہے 8171bisportal.com اس پورٹل پہ آپ لوگوں کو ساری کے ساری معلومات ملے گی جو بینسیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے جو پیسے چیک کرنے کے حوالے سے ہیں اور یہ بھی اب کام کیا جائے گا بچوں کے تعلیمی وظائف اور آپ کی پیمٹ ایک ہی دن ایک ہی بار میں اکاؤن میں منتقل کر دی جائے گی اور آپ ایک ہی مرتبہ جا کر حاصل کریں گے اور جن لوگوں کو ابھی تک پہلے والے کس نے ملی ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر بینسیر انکم سپورٹ پروگرام سے اپنی جو قسط ہے وہ وصول کر لیں کیونکہ حکومت جا رہی ہے ہو سکتا ہے آگے کوئی نیا سسٹم آجے تو آپ لوگوں کو یہ کس وصول کرنے چاہیے اور جو نئی کس ہے وہ آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے لازمی دی جائے گی کیونکہ اس کا بجٹ جو ہے پاس کر لیا ہے